ملک کے اندر کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آگاز ہو چکا ہے اور آج صبح صبح وزیراعظم نرین نرمودی نے بھی کوویڈ وائرس سے بچنے کے لیے آج ویکسین کی پہلی خوراک لی ہے اس بیچ راجدھانی دلی میں ایمز اسپتال میں وزیراعظم آج صبح صبح پہنچے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کا ٹکہ لگوایا یکم مارس سے ملک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ جو ہے اس وقت شروع ہو چکا ہے اور اس مرحلے میں ریجسٹریشن کا پروسیس بھی ہے اس پر بھی کام آج صبح سے شروع ہوا تقریباً نو بجے کے آس پاس پورے ملک کے اندر ریجسٹریشن بھی شروع ہو گئی ہے فیس بک پوست سے وزیراعظم نے اس بات کی پہلے جانکاری دی اس کے بعد ٹویٹ کیا ساتھ انہوں نے کہا کہ ایمز میں کرونا وائرس ویکسین کی میں نے پہلی خوراک لی ہمارے ڈاکٹروں سائنس دانوں نے کرونا کے خلاف عالمی جنگ کو مضبوط کرنے کے لیے کم وقت میں کام کیا ہے وزیراعظم کا ٹویٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر انہوں نے آج صبح صبح ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی پہلے ایک فیس بک پوست کے ذریعے اور یہ وہ ٹویٹ ہے جب وزیراعظم کی طرف سے کیا گیا جس پر انہوں نے جانکاری دی جو ویکسین لینے کے اہل ہے میں انہوں سے بھی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ٹیکہ لگوائیں وزیراعظم کی طرف سے ٹویٹ کر کے کہا گیا اور ساتھی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ عالمی وبا کے خلاف جنگ کو مضبوط کرنے کے لیے کم وقت میں ڈاکٹروں نے سائنس دانوں نے کام کیا ہے کرونا وائرس ویکسین میں نے پہلی خوراک اس کے لیے ہے جو اس کے اہل ہیں وہ بھی ویکسین لیں یعنی ملک کے عوام سے وہ اپیل بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ ساتھی ہم سب کو مل کر ہندوستان کو کرونا سے پاک بنانا ہے وزیراعظم کا یہ ٹویٹ اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج یعنی یکم آج سے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں اور کسی دوسری بیماری میں مقتلع پینتالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو یکم آج سے یعنی آج سے کرونا وائرس کا ٹکہ سرکاری مراقض پر مفت لگایا جائے گا وہیں جو پرائیویٹ کلینکس ہیں سینٹر ہیں ان پر یہاں پر آپ کو دو سو پچاس روپے ایک ڈوز کے لیے ادا کرنے ہوں گے کچھ ممالک میں ملے کرونا وائرس کے نئے سٹرین کے پیش نظر مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ سخ پابندیوں میں کسی طرح کی نرمی سے حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں وزیراعظم موڈی کی قیادت والی کابینہ کی میٹنگ میں بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ اور کسی دوسری بیماری میں مقتلع افراد جن کی عمر پینتالیس سال سے زیادہ ہے کورونا وائرس کا ٹکا یکمات سے لگوائیں یعنی ترجی بنیادوں پر ان لوگوں کو بھی انجیکشن لگایا جائے گا اس زمرے میں لوگوں کو دس ہزار سرکاری سنٹروں پر مفتی کا لگایا جائے گا ساتھی سرکار نے اب جو رقم ہے وہ تیہ کر دی ہے جو آپ کو کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے انجیکشن لگوانا ہے سویس چار سو روپے ملا کر دوسو پچاس روپے آپ کو نیجی اسپتالوں میں دینے ہوں گے اور جب مکشمیر آتے آتے بھی چونتیس اسپتالوں کا انتخاب کر دیا گیا ہے جہاں پر ویکسینیشن کے سامل کو آگے بڑھایا جائے گا اس پیچ ان نرسز کی بات بھی سنتے ہیں جو ویکسینیشن کے اس پروگرم کا حصہ بنی اور وزرعاظم کو آج کوویڈ مخالف ٹکا لگایا آج صبح پتا چلا پی ام سر آ رہے ویکسینیشن کے لیے میں ویکسینیشن سنٹر میں ہوں فیلال تو سر کو ویکسینیشن کرنے کے لیے مجھے بلائیا گیا تھا اور آنے کے بعد پتا چلا کی سر آ رہے سر سے ملکہ اچھا لگا سر نے اچھا بات کیے سر کو بارت بائیوٹیک کی کوکسین دیا گیا ہے فرسٹ ڈوس ابی ٹویں 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 ٹی ڈس میں سیکنڈ ڈوس پینڈنگ تو پوچھتا چکے سر ہم کہاں سے ہیں کیاں سے بلاؤں کرتے وغیرہ بات ہوئے سر سے اور باکسین دینے کے بعد سر نے بولا لگا بھی دیا پتا بھی نہیں چلا گر کے چلی بڑھتے آن کے بعد اب جب کشمیر کی جہاں پر قریب دو ماہ تک بند رہنے کے بعد لے شہرہ اتوار کو اٹھاون روز بعد ٹرافک کے لئے کھول دی گئی لیکن دو مقامات پر برفانی تودے گرنے کے بعد دوبارہ شہرہ کو بند کر دیا گیا لے شہرہ اونچی پہاڑی گررائے زجیلہ سے ہو کر نکلتا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ سڑک کی بندشیں کم سے کم مدت میں ختم کی گئی تقریباً ڈیر ماہ پہلے ہی شہرہ کو باہل کرنے کی کوشش ہوئی اور ایک بار پھر برفانی تودے گرانے کی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا بورڈر اوڈ آگنائزیشن یعنی بی آر او کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے کہ برفانی کے باعث اٹھاون دن تک بند رہنے کے بعد شہرہ ٹرافک کے لئے کھول دی گئی ضروری سامان لے جانے والی گاڑیوں کو ابتدائی طور پر زجیلہ پاس سے لے لڈاک کی طرف جانے کی اجازت دی گئی بی آر او کے ترجمان کے مطابق لیٹنٹ جنرل ڈی جی لیٹنٹ جنرل راجیو چودری نے شہرہ کھولنے کا افتتا کیا ان نے ساتھ ہی بھی کہا کہ زجیلہ دھرہ میں تازہ برف پاری کے باوجود سڑک کا افتتا کیا گیا ساتھ ہی سٹریٹیجک نکتہ نظر سے یہ سڑک کافی اہم ہے کیونکہ کشمیر اور لڈاک کے درمیان واحد وہ راستہ ہے جو اس خطے کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ زمینی راستے سے جھوڑتا ہے یا زمینی رابطے یہاں با حال ہوتے ہیں برف سے صاف کرنا ایک بڑا چیلنج اس شہرہ سے برف ہٹانا بڑا چیلنج تھا ایڈمنسٹریشن کے لیے لیکن تیس سے چالیس فٹ برف جمع ہونے کے باوجود بھی برفانی تودے کی خطرات موسم کی خراب صورتحال اس سال بھی اکتیس دسمبر سے ٹرافک کے عام دورفت کو بنائے رکھا اور بیچ پیچ میں گاڑیاں چلائی جاتی رہی ان مقامات تک جہاں پر برف ہٹائی گئی تھی اور اب دوبارہ برفانی تودے گرانے کی وجہ سے شہرہ کو فلال بند کیا گیا ہے لیکن سونا مرگ پر بھی گزشتہ روز ہنگ کے مقام پر برفانی تودہ گرہ کسی جانے کی نقصان کی خبر نہیں یہاں پر بھی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے کیونکہ برفانی تودہ یہاں بھی گرہ ہے لیکن ان تمام شہرہوں پر جہاں پر بھاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے فلحال کام لگا ہوا ہے لیکن سڑک کو قابل عام دورفت بنانے میں مکمل طور کامیابی نہیں مل رہی ہے کیونکہ برف کافی جمع ہے اور آئندہ ایک دو دنوں کے اندر مزید فیصلے لیے جا سکتے ہیں کسی بڑی اور اہم پیشرفت کے بعد موسیقی ادروادی کشمیر میں آج تعلیمی سرگرمیاں ایک بار پھر شروع ہوئی ہیں تقریبین ایک سال کے بعد نویں جماعت سے بارویں جماعت تک سکولوں میں دوبارہ کام کار شروع ہوا ہے کوویڈ نائنٹین پروٹوکول پر عمل درامت کرتے ہوئے آج سکولوں کو کھولنے کی تیاری تھی اور اس کے مطابق آج حکام کی طرف سے ایک بار پھر یہاں پر تیاریاں کی گئی تھی سرنگر شوٹس سرنگر سکول چلا کشمیر کے اندر جہاں پر وادی کشمیر کے اندر چونکہ پہلے مرکزی سرکار کے فیصلے کے بعد اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حالات ایسے بنے جہاں جمہو کشمیر میں کوویڈ لوگ ڈاؤن مارچ کے مہینے سے لگا اور تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں ان سب کے بیچ میں جمہو کشمیر کے اندر آج دوبارہ تعلیمی نظام جو کہ آج صبح صبح کی یہ تصویریں جہاں پر بچوں نے سکول لوٹنا شروع کیا ہے اور اس بھی سرنگر سے لے کر وادی کشمیر کے باقی تمام شمالی جنوب شمالی کشمیر کے ساتھ ساتھ جنوبی عزلہ میں بھی کامکار شروع ہوا تدریسی نظام بحال کرنے کی کوششیں جو تھیں اس میں ایک بڑی کامیابی آج بلاخر ملی ہے انتظامیاں کو جہاں پر صبح صبح بچے ماسک سینٹائزرز کے ساتھ اور سکولوں کے اندر بھی بازابتہ انتظام دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر کسی طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لئے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں آج کووڈ نائنٹین یا جو ہیلتھ پروٹوکال سرکار کے طرف سے انتظامے کے طرف سے تیار کیے گئے ہیں بنا ماسک کے کسی کو سکول کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور اسی طریقے سے شہر اسنگر یا پھر شمال کشمیر کے اندر یا پھر جنوبی ازلہ کے اندر وستی کشمیر کے اندر کسی کو بھی بنا ماسک کے سکول میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اس بیچ بڑی بات یہ بھی کہ انتظامے کے طرف سے یہاں پر ہیلتھ پروٹوکال پر عمل درامت کرتے ہوئے ہی آگے جانے کی یا اندر داخل ہونے کی بچوں کو اجازت مل رہی ہیں چونکہ صورتحال ایسی نہیں ہے جہاں پر بچوں کو خطرے میں ڈالا جائے اور آج ہی ان سکولوں کے اندر بھی اساتزہ نے لوٹنا شروع کیا ہے جہاں پر پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت تک تدریسی نظام آٹھ مارچ سے شروع ہوگا لیکن بچوں کو خطرات سے بچایا جائے اس کے لئے تیاریاں پہلے سے کی گئی ہماری نوائندے ارفان فازل صبح صبح ایک سکول کے اندر پہنچے کیا کچھ تیاریاں تھی اساتزہ سے لے کر سکول انتظامیہ سے لے کر بچوں تک بات کی سب کی بات آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد شمالی کشمیر بھی آپ کو لیے چلیں گے ہم اس وقت موجود ہیں گورمنٹ گرلز ہائر سیکنری کوٹری باغ اور یہاں پر ہمارے ساتھ پرنسپل میم ہے میم بہت بہت مبارک آج سے پھر سکول کا جو سسٹم ہے کھلنا شروع ہو گیا ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس موقع پر پہلے اسلام علیکم اور خیر مبارک الحمدللہ آج سکول کھل رہے ہیں اور ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے سکول آئیں گے اشرب مہینوں کے بعد اور ان کے لئے بھی خوشی ہے کہ وہ سکول آرہے ہیں ہمارے لئے بھی خوشی ہے کہ ہم بچے سکول آئیں گے ان کے ساتھ ہم وہ اپنا روٹین کا اکائیڈمک یئر شروع کریں گے ہم ان کے ساتھ تو بچے بھی ہمیں بار بار کالز کرتے ہیں کہ ہم کب سکول آرہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی انتھیوسیاسٹک ہیں ان کو بھی بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے ایک سیٹس ہم نے دیکھا سکول کے انٹری پوائنٹ سے لے کر ایس او پی گائیڈ لائنز کو لے کر آپ پرکوشنی میجرز جو ہے خاص طور پر جو ہے گائیڈ لائنز آپ نے پروائیڈ کی ہے تو کتنا ایمپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹس اور ساتھ ساتھ ٹیچرز کو اس پر عمل دخل کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل دخل کریں اور اس کو اچھی طرح عملی جامعہ پہنائیں ہم نے تو ارینجمنٹس دے ہیں اب ٹیچرز کا کام ہے انشاءاللہ وہ تو اس کو عملی جامعہ پہنائیں ہیں گے اور بچوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کریں اور پیرنٹس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو بیج دیں لیکن پیرنٹل کنزٹ کے سمیت بیج دیں اس کے بغیر ہم بچوں کو سکول میں داخل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ پیرنٹل کنزٹ ضروری ہے کیا اس میں ایون آڈ نمبر جیسے ہم نے کالجز میں دیکھا کہ کلاس رومز میں ایون آڈ نمبر بچوں کو لے کر رول نمبرز میں تو کیا یہ سسٹم بھی سکولز میں بھی رہے گا ہائی سکولز کو لے کر کیونکہ ہمارا رول بہت سے زیادہ ہے یہاں فارٹین ففٹین ہنڈر ہماری سکولز کا رول ہے تو ہم نے تین دن الیونت کے لئے فاردر ٹائم بینگ رکھے ہیں اور تین دن ٹویلت کے لئے رکھے ہیں اور نائیتھ ٹینتھ ہمارا ریگولر بیسز پہ آئیں گے ہمارا اچھا فیل کر رہے ہیں اتنے دنوں کے بعد آنا سکول یہ لگ رہا ہے جسے ہمارا سپنا تھا پھر سے واپس آنے کا سکول ڈیز کیا معنی رکھتے ہیں سکول ڈیز اگر ہم لوگ آن لائن کلاسز دیتے تھے یا تو آنکھوں میں پرابلم ہوئی تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو سپیکس بھی پہنا پڑا اور اور ان آن لائن کلاسز میں کیا بچہ کرتا تھا پیچھے وہ ان ٹیچرز کو پیدا نہیں ہوتا تھا آپ سکول آکے آپ کو لگتا ہے کہ ایڈوکیشن ایڈوکیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لئے ملکہ آف لائن کلاسز سے یہی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لئے تو آپ نے فینڈز کو کتنا مس کر رہے تھے جس سکول میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں کتنا مس کرتے ہیں بہت زیادہ ہم لوگ ان کو مس کرتے تھے اچھا آپ مانتے ہیں سکول جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہے لائف میں مطلب سکول ڈیز جو دوبارہ سے کبھی نہیں آتے ہیں لائف میں اسے ایسے چھوڑنا نہیں چاہے سکول اٹینڈ کرنا چاہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہوتا ہے اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں یہ ہمارے ایز اپیرینٹس ہوتے ہیں so how personally you believe ماسک سینٹائزر سوشل ڈسٹنسنگ کا خاص خیال رکھنا ہے اس وقت بھی سکول میں یہ اس پہ بھی believe کرنا ہے but اتنا ہم لوگ جتنا ہم لوگ کرتے ہم لوگ آدھے لوگ نہیں کرتے ہماری فرینڈز آئیں گے ڈائے کے گھلے مل جائیں گے اتنا بھی نہیں کرنا ہوتا ایمپورٹنٹ ہے ہمارے سوشل ڈسٹنسنگ ہنڈ سینٹائزر ماسک اور ماسک ہمیں وہ والی یوز نہیں کریں ہمیں ہمیں یوز انترو ماسک بچے سکول کی طرح آ چکے ہیں اور بچوں سے ہی بات کریں گے بچے کیسا فیل کر رہے ہیں after 14 months gap pandemic is still on but still you are maintaining properly SOP guidelines first of all my name is Ritbah and الحمدللہ we are back to the normal positions and ہم یہاں پہ دیکھ سکتے due to the COVID our studies got affected a lot but now we are back to our lives and back to our daily routines ہم یہاں پہ دیکھ سکتے SOPs کیسے پولو کیے جا رہے ہیں وہاں پہ پہلے سینٹائزنگ یہ کی جا رہے ہیں ماسک چیک کیے جا رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسی کے لئے سرکلز منائے ہیں اور ان کو بہت ہی سٹرکلی فالو بھی کیے جا رہے ہیں تو کتنا آپ نے سفر کیا کتنا لاؤس ہوا ایک سائیڈ سے آن لائن کلاسز نیٹ نہیں ٹھیک چل رہا تھا اب آف لائن کلاسز ہے تو اچھی بات ہے تو کتنا سفر کیا آپ نے in between 14 months آن لائن کلاسز ہے so you believe that yes i do believe that کچھ پنے چیزو بھی نہیں چھوٹا ہے ا individ rivalry meidän اگر فورت میں مجھے کا HEL انätzeam کیونک Corps کریں صورت درمی Cash اپس مجھے کسیل میں واقع اپنے واللکاس لوگ ہم سنgicعمل لوگاں ہند idag چلjin ہم سا پنے واللکاس کیا جadیان 스�یل شوو ، ننید کھو ، جو ليسل جد مقوند قواتی وھی نہیں رہا ہلا بہتزیرا چکریز مجھے ا psychic ستالت نہیںتا اگرل界 سکتا ہی فیلوع میں تم ножاکم سکول کیوں برای استعمال کی میںکم میں صعب فکر میں میں گرام کر موکت 중요한데 مرام şu بت Version کلو میں گرام کروں کی فمیتر موکتير موکترف کیا وہنگ سکولENTS Chatامتگیر ڈالیسیسی ایک تک خاصناک جسو نسب بعد دی میرے کو تسکول اس کے ارسیونی رشب تک شرد ہاتuit جس کے بعد سن Maßت آرکار اب کی مشتت друг جگہ جہ گ Ragdy اس سے بیاں جو اور شایٹی ہے ان نظر پر مارکس کیا نہیں ہے آپ کو موز بگو چانہ موجود سے ایدنے ہیں اور جات چیز میں تمام بگویر بگویرات این لایکن یقین ایدرانی ترویڈ کرنے کے لئے منتر احتمالے کے لئے کوئی جب چلی ملکی ہے لن میں داخل اینجب ستوان کرنے کے لئے یہاں جائنے کی رئیے جانوان بگویر دیکھیں chira was starting through the zoom class but at the same time he was using the social network it's better than being online CIرا آپ نے ممنونہ کے لئے لئے ہم نے بات کریں تو آج سے Atkinson High School میں کھلنے شروع ہو گئے ہیں اور ان between بچوں کا جو چہل پہل ہے بچوں کی جو ابھی بات کا وقت ہے اور صبح کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ بچے خوش ہیں اور بچوں نے یہ بھی اچھی بات بتائی کہ SOP گائیڈ لائنس کو فالو کرنا بہت امپورنٹ ہے اب Hallelujah مکنے گیٹ سے ہی دیکھے جو ستاف ہے وہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے اور in between ہم نے دیکھا کہ وہ بچوں کی thermal scanning بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ بچوں سے یہ بھی ایک اچھی شکشہ انہیں دی جا رہی ہے کہ پڑھائی لکھائی کو لے کر بات کریں تو that is important مگر in between pandemic جبکہ یہ چیزیں بہت important ہے to maintain SOP guidelines thermal scanners, masks, sanitizers, social distancing اور ایک چیز بہت important ہم نے classroom میں دیکھی کہ وہاں پر لکھا ہے benches پہ don't sit یعنی benches پہ tables پہ نہ بیٹھیں benches پہ بیٹھے الگ الگ پوسٹرز لگائے گئے ہیں marking کی گئی ہے social distancing کے بارے میں بات بتائی گئی ہے اور in between آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریبا تقریبا 370 کے بعد یا lockdown COVID-19 pandemic ابھی چل رہا ہے lockdown نہیں ہے سرکار کا یہ خوبصورت decision اور decision میں بچے بھی خوش ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے time میں بچوں کی جو عوج آئی ہے لکاتار کس طریقے سے بڑھتی ہے اور schools کی طرف وہ آ کے کتنا زیادہ جو ان کی پڑھائی جو loss ہوئی ہے اسے fulfill کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد ایک اور بات بہت important پتا چلی کہ school learning کا ایک سب سے بڑا standard ہے school کو miss نہ کرے school join کرے with video journalist فردوس نچار کے ساتھ سیدرفان فازل گلستان نیوز شرینگر کشمیر چلی یہ تو سرنگر کی بات تھی اب شمالی کشمیر بھی آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر آج تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوئی ہے 9 جماعت سے 12 جماعت تک آج ایک بار پھر کلاسز شروع ہوئی اور تقریباً 16 سے 17 مہینوں کے بعد ایس اوپیز کو فالو کرتے ہوئے گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے اور تمام طرح کی ایسے اقدامات کے ساتھ کلاسز شروع ہوئی جہاں پر کم سے کم بچوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے اس بیچ اساتحظہ کی طرف سے بچوں کا آج سکولو میں خیر مقدم کیا گیا ویلکم کرنے کے لیے تیاریاں تھی مختصر تقریبات کا انعقاد بھی حمل میں لائے گیا اور پوری تیاری کے ساتھ سکولو میں داخلے کی اجازت بچوں کو دی گئی جہاں پر ان کا ٹیمپریچر اور اس کے بعد جانچ جانچ کے بعد ہی انہیں داخلے کی اجازت مل رہی تھی لیکن ماس کے بنا کسی کو بھی نہیں ہم بہت خوش ہے کہ آج پہلے آج پہلے ہمارے سکولو اپن ہو گئے کیونکہ پچھلے سال ہم نے کچھ زیادہ نہیں پڑا تھا کیونکہ ٹو جی تھا ہم کچھ نہیں پڑ سکتے تھے اور ادھر پر کوویڈ بھی تھا آج ہم یہی چاہ سکتے ہیں کہ ہم اس سال بہت اچھے سے محنت کریں اور دل 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 کھول کر پڑے جو ابھی کہا گیا ہے کہ کنزنٹ فارم برکے لانا ہے پیرنٹ سے آپ نے برکے لائیا ہے ہاں ہم نے برکے لائیا ہے کیا کہا پیرنٹ نے کیا کہا آپ کو پیرنٹ نے کہا کہ فیس ماسک ویئر کر کے جانا اور سوشل مینٹینس کا بھی خیال رکھنا ابھی کیا میسیج دینا چاہو گے کہ بھی موسم کی بات کریں موسم بھی اچھا ہے اور سکول بھی بہت ٹیم کے بعد بھی کھل گیا ایک تو یہ بتائیے محسوس کیا آپ کر رہے ہو اور دوسری کیا میسیج رہے گی ان بچوں سے جو ابھی تک سکول نہیں آئے میں یہ کہا کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے کچھ نہیں پڑھا پڑھا تھا وہ آن لائن کی آن لائن سے پڑھا تھا مگر ٹو جی تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لئے میں بول رہا اس سال ہم میند کر سکتے ہیں بہت اچھی سا ہے شمالی کشمیر میں جہاں پر آج سکولوں میں کام کاج شروع ہوا تو بارملا قصبے میں ٹرافک جام سے لوگوں کو صبح صبح نجات نہیں ملی اس بیچ آج صبح ایک بار پھر بھاری ٹرافک جام مسافروں تاجروں تلبہ ٹرانسپورٹرز اور دیگر لوگوں کے لئے دردے سر بن گیا جس پر لوگوں نے ٹرافک حکام کی کارکردگی پر سوال اٹھائے اور ایک لمبا ٹرافک جام کسپے میں دیکھا گیا جس کی وجہ سے آج روزمرہ کے کام کاج میں بھی ایک بار پھر کھلل پڑا جس کی وجہ سے ہر ایک مشکلات ہمیں ہیں یہاں دیکھو سر آپ خود دیکھ لیجے یہاں پر ایڈمیسٹرر ان پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں لیکن جو ہمارا سٹینڈ ہے وہ نیچے ہے تو آج بچوں کا جو اگزام چل رہا ہے اس بجے چل رہا ہے اج انہوں نے مولا ادھر گاڑی رکھو دیکھیں پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے یہ پول بنا ہے جو سوموز ہیں وہ اپریٹ کرتی ہیں بہت ساری گاریاں ہاں پہ ہوتی ہیں اور یہاں سے جو بھی رفی آباد کی گاریاں آتی ہیں پول سے ہی جاتی ہیں ان کے لئے کوئی یارڈ نہیں ملا ہے جہاں سے یہ اپنے پیسنجروں لے کے چلے جائے اور جو بھی مقامی لوگ ہیں وہ بھی گاریاں پول پہ رکھتے ہیں جب دونوں سر سے گاریاں ہوتی ہیں تو ایک ون میں ٹرافک بنتا ہے بلکل بلکل پول کی بھی اپنی کیویسٹی ہے کتا لوڈ لے گا جب پورا پول بڑا ہوا گاڑیوں سے اوپر سے بڑی بڑی بسیں اپنی ٹراکیں اس پہ ہوتی ہیں تو خدا نہ خاصتہ وہ پرانہ بریج ہے بیس پچیس سال پرانہ ہے کبھی تو خدا نہ خاصتہ گر سکتا ہے اور جو لوکل ایڈمیشنگ ہیں چند قدموں پہ ہمیں ہیں اور کوئی ایڈمیشنگ کو آتا نہیں دیکھنے کے لئے کہ یہ کیا موجودہ ہے جلہ انتظام کے ساتھ ساتھ چاہے ہم تحصیل دار صاحب کی بات کریں وہ یہاں پہ نہیں آتا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں میرا یہاں سے آنا جانا جانا جاتا ہے ڈیوٹی کے لئے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ یہاں سے آنا وہ وبالی جان اس کو بولتے ہیں بنا ہوا ہے اور دوسرا پل جوا ہے وہاں سے دوسرا نائے سمیٹ بنے اس پہ بھی اب گاجہ لوگوں نے رکھنی شروع کی ہیں آٹوز ہیں سموز ہیں آپریٹ بلکل ہی سے کرتی ہیں پیسنجر لاکہ یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہی سے پھر چلے جاتے ہیں کبھی کبھار یہاں پہ ڈرائیو ہوتا ہے زلہ انتظامے کی طرف سے چاہے اے آٹیو کی طرف سے کیا وہ ڈرائیو جو ہے کھالی دکھاوے کے لئے بلکل کبھی ایک بار آدھی بار کبھی آ کے دس منٹ کے لئے دکھانے کے لئے کہ ہم نے ایسا کیا لیکن مکمل کبھی نہیں ہوتا چلے خبروں کے اس بلٹن میں بس اتنا ہی آصف رشید کو آپ اجازت دیں گے لیکن گلستار نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے